بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین داستان نے صحابہ اکرام کی اس عنوان کے تحت جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں بہت پیارے صحابی حضور کے محبوب صحابی صحابہ کے اندر بلند مقام نیکی تقوی تحارت علم فکر آخرت ہر حوالے سے ایسی صحابی جو صحابہ کے اندر بھی ایک مثال ہیں میری مراد حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ابھی نوجوان تھے جوانی نکل رہی تھی چڑھ رہی تھی کہ جب مکہ کے اندر تاجدار کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور یہ خبر مدینہ تک پہنچنا شروع ہو گئی پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بیعت اقبہ اولہ ہوئی اور مدینہ تیبہ میں بارہ لوگ مکہ آئے اور منا کے میدان میں حضور کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ پھر حضرت مصحب بن عمیر کو کر دیا گیا جنہوں نے جا کر مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے بڑے سردار مسلمان ہوئے جن میں حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر یہ نوجوان حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے یہ گنگریالے بالوں والے خوبصورت نین و نقش والے خوبصورت مدینہ کے نوجوان تھے اور ہر جوان ان کو دیکھ کے ہر چھوٹا بڑا ان کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا تھا ذہین بھی تھے خوبصورت بھی تھے گنگریالے بال تھے بہادر بھی تھے جرت مند بھی تھے عقل مند بھی تھے یعنی سارے اچھائیاں اور ساری خوبیاں اس انسان کے اندر جمع تھی اور جب اسلام قبول کر لیا اور پھر اگلے سال تقریباً بہتر کے قریب لوگ مدینہ سے مکہ گئے پھر اگلے سال حج کے اوپر حضورت کی زیارت کرنے کے لیے تو ان بہتر لوگ کے اندر حضرت ماز بن جبل بھی تھے انہوں نے مدینہ جا کر حضورت کے ہاتھوں مکہ جا کر حضورت کے ہاتھوں پہ بیعت کی کلمہ پڑا اور مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے مصد بن عمیر کے ہاتھ پر لیکن حضورت کی زیارت سے اپنے دل کو کلیجے کو تھنڈا کیا اور پھر آ کر اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اب یہ ان کے اندر قائدانہ سلائیتیں تھی اللہ پاک نے بڑا شعور دیا تھا بڑی فہم و بصیرت اور فراست دی تھی انہوں نے جب حضورت کو مل کر مکہ سے واپس مدینہ آئے تو یہاں آ کر انہوں نے نوجوانوں کا گروپ بنا لیا اور گروپ کا ایک مقصد تھا کہ بوتوں کو توڑا جائے یعنی بوت شکنی کا ایک انہوں نے تحریک شروع کر دی مدینہ کے اندر جو بوت ان کے ہاتھ میں آتا اس کو توڑ دیتے کیونکہ یہ بوت جھوٹے ہیں اور لوگوں کو ثابت کرتے کہ یہ سچے معبود نہیں ہیں ان کی عبادت نہ کی جائے یہ جھوٹے ہیں یہ غلط ہے ان کو پوجنا تو انہوں نے اور حضرت عمر بن جموع بنو سلمہ کے جو سردار ہیں میں نے ان کا واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ ان کے بیٹے ماز اور مووز وہ بھی اس گروپ میں شامل تھے اس ٹیم کے اندر شامل تھے جو بوت شکنی کرتے تھے اور ان کے گھر میں بوت تھا منات چار عرب کے بڑے بوت تھے جن کو جو مشہور تھے لات منات حب العزہ اور یہ منات ایک عورت کا بوت تھا اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے تو بنو سلمہ کا یہ بوت تھا ان کے عمر بن جموع کے گھر میں تھا اور انہی کے بیٹوں سے مل کر حضرت ماز بن جبل نے یہ کام کیا کہ وہ ان کو بڑا بنا سوار کے صاف کر کے خوشبو لگا کر رکھا کرتے تھے ایک دن حضرت ماز بن جبل حضرت عمر بن جموع کے بیٹوں معوض اور ماز کے ساتھ مل کر جب باپ ان کا سو گیا تو یہ کمرے میں گئے اور انہوں نے بوت کو نکالا وہاں سے اور اس کو گند مل کے گندگی مل کے اس کو روڑی کے اوپر پھینک دیا صبح جب اٹھے عمر بن جموع دیکھا میرا منات تو ادھر نہیں ہے پریشان ہوئے جا کر روڑی پہ دیکھا تو وہاں وہ بوت پڑا تھا بڑے نراز ہوئے بڑے غصے ہوئے بڑا دل میں دل ٹوٹا کہ یہ میرے خدا کے ساتھ کس نے کیا ظلم کر دیا ہے اس کو لا کے نہلایا دھلایا پھر خوشبو لگائی پھر رکھ دیا اور دوسرے دن بھی ایسے ہوا انہوں نے یہی کام کیا دوسرے دن پھر جب وہاں سے لے کے آئے روڑی سے تو پھر اس کے تلوار لٹکا دی اور یہ کہا کہ منات اگر تیرے اوپر آج کو حملہ کرے تو تلوار سے اس کے گلدن کلم کر دے اگلے دن پھر رات کو جب عمر بن جموع سوئے تو معاد بن جبل انہی کے بیٹوں کو ساتھ لے کر بوت کو اٹھایا اور اس پر گند مالک اس کے چیرے کے اوپر اس کے ساتھ ایک مراہ ہو کتہ باندھ کے کونے میں بھینک دیا جب سارا صبح اٹھے تو وہ بوت نظر نہیں آیا پھر دیکھا تو کونے پڑا ہوا ہے چکہ در اسلام کی تبلیہ جاری تھی اور بوتوں کے خلاف باتیں بھی جاری تھی پھر ان کو ذہن میں آیا کہ اگر یہ بوت سچا ہوتا تو اتنا زلیل تو نہ ہوتا کہ روزانہ اس کے موں پر گندگی ملی جاتی ہے اور آج مراہ ہوا کتہ ایک ساتھ باندھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں تجھ پہ لانت بیجتا ہوں اگر تُسچا خدا ہوتا تو یہ حشر تو نہ ہوتا تجھے میں نے تلوار دی تھی اپنے دشمن کو قتل کر دیتا تو اس طرح حضرت عمر بن جموع پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ اور مسلمان ہوگا حضرت مصر بن عمیر کے ہاتھوں پر آ کر اسلام قبول کر لیا تو اس قبیلہ بن سلمہ کے سردار کے اسلام لانے کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ حضرت ماد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا پھر جب یہ مسلمان ہوتے ہیں اور سرکار ہجرت فرماتے ہیں تو حضرت ماد بن جبل پھر دیوانوں کی طرح اور سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہتے ہیں اور حضور کے غلاموں کی طرح حضور کی سنگت میں رہتے ہیں اور عقل صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے بڑا پیار کرتے تھے اور یہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے اور اکثر حضور ان کو اپنے گوڑے کے اوپر یا اونٹنی کے اوپر پیچھے بٹھا لیتے تھے ایک دن سفر کر رہے ہیں کہیں حضور کے پیچھے ماد بن جبل بیٹھے ہیں یہ نوجوان خوبصورت نوجوان اور حضور کے عاشق اور اسلام کے لئے ریڈیکیٹڈ حضور نے فرمایا یا معاذ لبئی کا یا رسول اللہ سعادی کا یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہوں فرما انہی حبو کا یا معاذ حضور فرماتے ہیں معاذ مجھے آپ سے محبت ہے میں پیار کرتا ہوں قربان جائیں اے معاذ تیرے مقدر پر ساری کائنات حضور سے پیار کرتی ہے مگر حضور فرما رہے ہیں یا معاذ معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں خوش ہوتے ہیں اور رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں پھر حضور فرماتے ہیں اے معاذ اس کے لئے ایک نسخہ دیتا ہوں آپ کو ہر نماز کے بعد یہ ضرور دعا پڑا کرو اے معاذ یہ ضرور پڑا کرو تو حضور نے اس علام کے بعد کہے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں انہیں یہ نسخہ تا فرمایا کہ یہ دعا ضرور کیا کرو اللہم آئننا علا ذکرکا و شکرکا و حسنی عبادت کہ اے اللہ مجھے میری معاملت فرما اور مدد فرما اپنا شکر ادا کرنے میں اپنا ذکر کرنے میں اور شکر ادا کرنے میں اور اپنے معاملات کو صحیح رکھنے میں میری مدد فرما تو یہ حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں پھر یہ اسلام کے معلم تھے آقل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر حلال اور حرام کا جو سب سے زیادہ علم ہے وہ معاذ بن جبل کو علم ہے معاذ بن جبل حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں اور قرآن جتنا آتا وہ حفظ کر لیتے ہیں حضور جو فرماتے وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح حدیث اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ معلم مکہ تھے جب آقل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور بلکہ مکہ جب فتح کیا اور آقل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے واپس آ رہے تھے تو اہل مکہ نے کچھ صحابہ نے کہا کہ یا صلی اللہ یہاں ہمیں کسی مسلمان کو صحابی کو عالم کو چھوڑتے ہیں جو ہمیں اسلام سکھائے تو آقا کے نظر انتخاب حضرت ماز بن جبل پر پڑی اور اپنے پیچھے مکہ میں حضرت ماز بن جبل کو حضور نے چھوڑا کہ اے ماز تو مکہ والوں کو دین کا علم سکھا ان کو قرآن سکھا ان کو اسلام کے مسئلے بتا اس طرح حضرت ماز بن جبل حضور کے فرمان سے یہ مغلب مکہ اور استاد مکہ ٹھہے تھے اسی طرح یمن کے اندر ایک کافلہ آیا اور یمنی لوگوں کو اسلام سکھانا چاہتے تھے وہ یمن کے لوگ عرض کیا یا صلی اللہ کچھ آدمی بیجے جو یمن کے اندر اسلام سکھائیں قربان جائیں ہر طفعہ تاجداری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لئے بھیجا بڑی مزے کی بات ہے سننے والی کہ حضرت ماز بن جبل کو جب حضور یمن بھیج رہے تھے اسلام سکھانے کے لئے تو کچھ لوگوں کا گروپ تھا چھے لوگوں کو حضور نے اونٹنیوں پر جب روانہ کیا تو قربان جائیں ان کا سردار ماز بن جبل کو بنایا امیر بنایا اور حضور مدینے سے باہر نکلے ان کو اونٹوں کے اوپر بٹھایا اور خود حضور نے ماز بن جبل کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور ساتھ ساتھ حضور ماز بن جبل کو اوپر بٹھایا قربان جائیں کیسا منظر ہے اوپر بٹھایا ماز بن جبل کو اور حضور نے لگام پکڑی اور ان کو الودا کر رہے ہیں حضور نصیتیں فرما رہے ہیں اور آخر میں حلط ماز بن جبل جو ساری مر حضور کی بارگاہ میں گزاری تھی جب یہ دیکھا کہ میں یمن جا رہا ہوں اور چہرہ ہر وقت حضور کا چہرہ نگاہوں میں رہتا تھا اب حضور کا چہرہ غائب ہو جائے گا ایک اچھے مشن پر ہوں مگر قربر سے مصطفیٰ کہاں حضور کا چہرہ کہاں یہ تو یمن میں نہیں ملے گا تو دل تو پہلے ہی عبال میں تھا آنکھیں تو پہلے برس رہی تھی لیکن جب حضور نے رخصت کیا تو آقا کا یہ جملہ قیامت بن کے ان کے دل پر گرا حضور نے فرمایا معاز ہو سکتا ہے اس کے بعد تیری میری ملاقات نہ ہو وہ معاز جن کا دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا اور حضور کے دوری ستا رہی تھی حضور نے فرمایا اس کے بعد شاید تو میری قبر پر آئے میری بسچت میں آئے اور میرے مدینی کے قریب سے گدرے برل ہو سکتا ہے میری اور تیری دوبارہ ملاقات اس زندگی میں نہ ہو بس یہ کیا تھا وہ عاشق سادق کا دل لیسے پھٹنے کو آ گیا اور چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا پھر حضور نے فرمایا محاز یہ اچھا اچھا محاز ہے اچھا قاز ہے یمن میں جا کر مسلمانوں کو اسلام سکھاؤ برلل یہ وہ محاز بن جبل اس کمال کے صحابی تھے کہ ہر دفعہ جب ضرورت پڑتی اسلام سکھانے کی تو عالم اور سکالر کے طور پر حضور حضرت محاز بن جبل کو بھیجتے عمر فاروق کے دور میں بھی انہوں نے بھی مشوری لیے محاز بن جبل سے کیونکہ حضور مشوری لیتے تھے ابو بکر کا دور عمر کا دور اور پھر عمر فاروق کے دور میں ضرورت پڑی شام کے اندر کہ شام میں اسلام سکھانا ہے نئے علاقے فتح ہوئے ہیں اور نئے نئے مسلمان ان کو اسلام سکھانا ہے عمر فاروق نے چھے بندوں کا گرب بنایا اور فرمایا کہ آپ سب اسلام سکھانے کے لیے چلے جاؤ اور پھر کیا ہوا پھر ان کا سردار بھی حضرت محاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا عبادہ بن سامت کو حمس میں بھیجا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں ڈیوٹری لگی اور حضرت محاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فلسطین میں ڈیوٹری لگی تو آپ نے فلسطین میں جا کر اسلام سکھایا مسلمانوں کو یہ وہ محاز بن جبل تھے جو اسلام کے سکالر تھے جو مکہ کے معلم تھے جو فلسطین کے معلم تھے جو یمر کے معلم تھے وہاں جا کر انہوں نے اسلام دنیا کو سکھایا اور جس کے اتھنٹسٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور قبول فرمائی اور ان کو ہر جگہ استاد بنا کر بھیجا تو یہ وہ محاز بن جبل ہیں جن سے حضور پیار کرتے تھے اور جو حضور سے پیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی اتباع میں ہمیں بھی زندگی اطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَا